بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو بنا رہی ہوں وہ ہے بیسن والی ہری مرچیں بیسن بھری ہوئی ہری مرچیں ہم کس طرح سے آسانی سے تیار کریں گے چلے آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ دو سو پچاس گرام ہری مرچیں اور ان کو میں نے اس طرح سے بیچ میں سے کٹ لگا کر اور ان کے بیچ مجھے سارے نکالنے ہیں یہ دیکھیں آپ کیونکہ ہم ان کے اندر بیسن کو بھریں گے اور بیسن میں کس طرح سے تیار کروں گی یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو چلے آئیے بیسن کی بھری ہوئی ہری مرچوں کے لئے میں نے مرچوں کو چیرہ لگا کر بیج نکال دی ہیں آپ کے سامنے اور اب میں لوں گی یہ دو ٹیبل سپون میں نے آئل کر لیا ہے اور آئل اسی میں لال دوں گی میں فرائی پین میں آئل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں لال دوں گی یہ ایک تیر سپون میں نے سفیز زیرہ لیا ہے اور یہ اسی میں لال دوں گی میں اور اس کے چٹک جانے کا انتظار کروں گی زیرے کے کچھ چٹکتے ہی میں اس میں لال دوں گی یہ ایک باول میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو میں نے چھان کر لیا ہے یہ میں اسی آئل میں لال دوں گی بیسن کو ہمیں دھیمی آنچ میں ہی بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور اس میں سے جب خوشبو آنے لگے گی اس کے بعد میں اسے چولے سے ہٹا دوں گی اور ابھی میں اسے کچھ دیر بھونتی ہوں اسی آئل میں یہ دیکھیں ناظرین اس میں کچھ گاٹھیں پڑ جائیں گی یہ ہم نے چھان کر لیا ہے اس کے بعد اس میں گاٹھیں پڑیں گی تو یہ ہمیں اس طرح سے لباتے ہوئے گاٹھوں کو تولنا ہے اور اسے بھوننا بھی ہے ہمیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہماری ہمارا بیسن بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے تو اب میں اسے الہدہ برطر میں نکال لوں گی اور جو آگے کام کروں گی انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین بیسن ہمارا بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور اب اس میں جو اجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی خوشک دھنیے کا ایک ٹی سپون ہی میں اس میں ڈال دوں گی آمچور کا پاورڈر خوشک کھٹائی ڈالنے کے بار میں ڈال دوں گی اس میں ایک چھوٹائی چمت گرم مسالہ ایک ٹی سپون میں نے ڈال ملچوں کا پاورڈر لیا ہے اور آدھا ٹی سپون ہی میں نے حلدی کا لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ایک ادر میں یہ لیمن اس میں نچوڑ دوں گی لیمن کو نچوڑنے کے بار میں سے سارے مسالوں کو اس طرح سے بیسر میں مکس کر دوں گی تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کو میں تھوڑا سا گیلہ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی بہت زیادہ ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے اور بہت زیادہ اسے گیلہ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس طرح سے اس کو کچھ ہی گیلہ کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اور اب میں ان ملچوں میں سے ایک ملچ اٹھاؤں گی اور اس طرح سے اس میں جتنا آ جائے گا میں اس میں ڈال کر اور یہ دیکھیں آپ کہ اس طرح سے یہ بیسن اس میں بھرتی جاؤں گی اور انشاءالہ آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں بیسن بھری ہوئی ہری ملچوں کے لیے یہ دیکھیں میں نے سارا بیسن ملچوں میں بھر لیا ہے اور میں نے کڑھائی میں آئل لیا ہے یہ آئل میں نے آگا کب سے تھوڑا سا کم دیا ہے آئل گرم ہو جاتا ہے تو بس میں اس میں یہ ہری ملچیں لگ دوں گی اب یہ ہمارا آئل گرم ہونے کو ہے بس یہ دیکھیں میں نے سارا ملچے کڑھائی میں آئل میں ڈال دی ہیں اور اب یہ تھوڑا سا ہلانے کے بار اس کی آنچ کو دھیما کر کے اور اسے نرم ہو جانے تک پکاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین تقریباً دس نٹ ہم نے ان ملچوں کو پکایا ہے بہت اچھے سے یہ نرم ہو چکی ہے تو اب میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ جو ہمارا مسالہ بچ گیا تھا یہ دیکھیں آپ تو یہ میں اسی میں ہی ڈال دوں گی تاکہ اس کے ساتھ ہی یہ پک جائے اور دس نٹ میں نے ملچوں کو پکانے کے بار یہ مسالہ اس میں ایٹ کیا ہے اور اب میں دوبارہ اس کا رکن کور کر کے اور اسے پانچ سے ساتھ مٹ اور پکاؤں گی اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارا مسالہ میں اس میں ملا دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ پک رہی ہیں ہماری اور ان کو پانچ سے ساتھ مٹ مجھے اور پکانا ہے تاکہ یہ اور نرم ہو جائیں بس اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بیسن والی ہری مرچیں بلکل تیار ہیں اور اب میں اس میں اگر آپ چاہیں تو یہ لیمن آگھا اس میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور چلیں بس میں آپ کو ریشاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بیسن بھری ہوئی ہری مرچیں بلکل تیار ہیں آج کی میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ